ان زلیلوں کو پتہ نہیں کہ ٹوکری کے حساب سے بلیابی یہ میلے بناتا ہے ٹوکری کے حساب سے اور اڑ جائے تو ستہ ہیلاتا نہیں ہوں کھاڑ بھی دیتا ہے اور یہ بابر بلیابی کے موجود کا بابر نہیں ہے یہ بابر بغداد کے گوھ سے آزم کی کیا کہنا بھائی زندہ بات اپنی طرف سے جماعتِ اہلِ سنت کی طرف سے مسلکِ آلہ حضرت کی طرف سے اس بات کی مبارک بات تو نہیں دوں گا کہ بلیابی کو بولایا ہے اس بات کی مبارک بات ضرور دوں گا کہ آج آپ اپنی نسلوں کو صدھارنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور جو بائینر اور پلیٹ فارم رکھا ہے اس کا نام ہے نیموسی رسالت ہم شکر گزار ہیں اسٹیج پر تشریف فرما باوقار جماعتِ اہلِ سنت کے مقتدر علماء کرام کا جنہوں نے بل واسطہ بلا واسطہ اپنے نوجوانوں کی حمایت کی استقبال کرتا ہوں جماعتِ اہلِ سنت کے اس مستند اور خاموش انقلاب کا جو چپ رہ کر کے جماعتوں سنیت اور ملت کی تعمیر میں اپنی جوانی جھوک رہے ہیں فاضلِ گرامی حضرتِ اللہمہ مولانا روشن زمیر صاحب قادری رضوی کا جماعتِ اہلِ سنت کا نہائی تھی سنجیدہ عالم بھی مدرس بھی اور ادارِ شریعہ تحریکِ بیداری کا ایک بڑا مضبوط حصہ بھی حضرتِ اللہمہ مولانا غلام ربانی صاحب صرف جلسوں کے لیے زندہ رہنا یہ کوئی زندگی نہیں ہے صرف جلسوں کے لیے زندہ رہنا یہ کوئی زندگی نہیں ہے بلکہ کوئی عالم رہے نہ رہے ہر گھر سے ناموسی رسالت کا نعرہ لگے یہ زندگی ہے اور یہ کام آپ کر سکتے ہیں معزز ظلمائے کریں یہ ایک کو پھک کو ہٹاؤ میں سادہ آدمی ہوں سادہ رکھو آج میں اپنا بھی کچھ حساب دوں گا آپ کو اور آپ سے بھی حساب مانگنے کا بلیابی کو حق ہے یہ بہت آسان ہے کہہ دینا کہ مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے فاضلِ گرامی حضرتِ مولانا انوار صاحب اور حضرتِ مولانا محفوظ صاحب یہ دونوں 42 پنچائیت کی تفصیل بتا رہے ہیں تو کچھ حرص کرو اس سے پہلے آپ یہ بتا دو کہ کیا دس بیس منٹ بلیابی کو سننے کی ہمت ہے کتنوں کی ہے اٹھائے رکھو اٹھائے رکھو اٹھائے رکھو تو اب اگر سننے کا ارادہ ہے تو اسٹیج سے لے کر مجمے تک سڑک سے لے کر خیت تک جو جہاں ہے وہیں سے دلوں میں تصور کرے گمدے خضرہ کا اور اسی ایمان اور عقیدے کے ساتھ کہ ہم دیکھیں نہ دیکھیں میرا نبی ہمیں دیکھ رہا ہے کیا کہنا حضرت با 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 تمجھو چاہوں گا اہلِ اسٹیج کے با 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 بہت بری بات ہے با با اہلِ اسٹیج کی تمجھو چاہوں گا میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہوں گا فاتحے پر جنگ نہیں ہے نیاز کے لیے کوئی جھگڑا نہیں ہے اوے تُو اپنی باپ کی قبر پر جا مت جا اس پر کوئی بحث نہیں ہے بحث تو نبی کے حیات پر ہے آئے 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 توجہ چاہوں اہلِ اسٹیج کی توجہ چاہوں ہاں ہاں ہرم میں جانتے ہیں با 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 توجہ چاہوں با 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 زندہ با با جنگ تو نبی کے حیات پر ہے آئے 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 جس نے میرے آقا کہو مردہ مانا اللہ اللہ پلیز 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 ہماری اس سے کبھی سلح نہیں ہو سکتی بے شاہ با 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 اور اسی کا نام ایمان ہے بے شاہ بے شاہ ایمان ہے یہی ہے عقیدِ آلہ حضرت اسی کو کہتے ہیں مسلکِ آلہ حضرت تبلیابی کہتا پیجامے کا سائی جو ہو رکھو جو میرے نبی کو گمبتِ خزرہ میں حیات والا نہ مانے میں اسے جانور تو مان سکتا ہوں مسلمان نہیں مان سکتا شاہ کہنا ہے ارے کیا کہنا بھائی نارے تکبیر نارے رسالت تحب دے نام اسے رسالت غازیِ ملے با 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 کیا کہلے یہی ایمان ہے یہی ایمان ہے یہی ایمان ہے اور اسی کو لوپنے کے لیے کئی شکلیں کئی صورتیں کئی طرح کے جببہ پگڑی اور اب تو ایجینٹ چھوڑے جا رہے ہیں میری آبادی لوٹنے کے لیے میرے جوانوں کو لوٹنے کے لیے ایجینٹسیاں لگا دی گئی اور لوٹوانے والا بچولیاں کہیں دوسری جگہ کا نہیں میرے ہی گھر کا نکلا آئے غزب ہماری نسلوں کو کساگ میں جھوکا جا رہا ہے اور ہم کس عقیدت کی بھٹھی میں جھوک رہے ہیں اس سے بھی چادر خسکاؤں گا کسی کو درد ہو ہوا کرے ہمارے دل میں تو صرف درد مدینہ رہے گا آئے آئے با 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 سبحان اللہ اب علماء اجازت دے تو اس رئیس القلم کا ایک شیر پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اکبر کیا کہتے ہیں رئیس القلم مطا کہتے ہیں پوجی کو اشک کہتے ہیں آنسو کو ایمان ایمان والو بچا کے بچا بچا کے رکھ سی تیبا کی رہ گزر کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ بچا کے رکھ سی تیبا کی رہ گزر کے لیے سننے کا موڈ ہے تو اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے ہاتھ کے مٹھیا بدی ہو اور ایک نعرہ بلند ہو لبائک یا رسول اللہ زور سے زور سے لبائک لبائک یا رسول اللہ اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ پورا مجمع چاروں طرف سے چاروں طرف سے کان جی دھر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جی دھر لگائیے تیری ہی داستان ہے آج بڑے بڑے چڑکے لوگ چائے خانے میں بیٹھ کر کہتے ہیں مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں ایمان والوں کی بیٹیاں غیروں کی بہو بن رہی ہیں ارنی ایمان کے دعوے کرنے والے اپنی اولادوں کی جمانی بیچ رہے ہیں اور پیر صاحب سے برکت کی تاویز تین لاکھ میں پیسہ والا خرید رہا ہے اور ایسے ایسے بھی لوگ آئے ہیں جو ہر اسٹیج پر جنت بانٹ رہے ہیں اپنی گارانٹی نہیں اور دوسرے کو دیے جا رہے ہیں بلیابی بھی سوچا تھا کہ یہ ایک جنت مجھے بھی مل جائے میں نے بھی سوچا تھا یہ ایک جنت ہمیں بھی مل جائے لیکن جو دے رہا تھا میں نے دیکھا وہ بحلول جانا نہیں تھا وہ بحلول جانا نہیں تھا اب بلیابی اسی جگہ رکھ کر کے اپنے نبی کے اختیار کو سمجھا دے مان لو زمین ہو حاجی دانشکی اور اسے بیچ دے اللہمہ روحسن زمین ایمان سے بولو وہ رجسٹی ویلیڈ ہوگی ارہ بولو نا ہوگی بیچنے کا رائٹ ہے کیوں تو جس کی اپنی خود ہے نہیں وہ بیچ رہا بول دو بول دو بول جس کی اپنی ہے نہیں وہ دوسرے کو بیچ رہا لیکن میں بھی سوچتے رہا باہر بحلول دانا جنت رب کی خالی قراب مالی قراب اور بیچ رہے بحلول دانا یہ اختیار آپ کو کیسے مل گیا اور خریجنے والا کوئی سواک کا لپ ہوا نہیں بلکہ بادشاہ کی بی بی زور سے زور سے زور سے بی 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 بادشاہ کہے حارون رشید زبیدہ یہ گھیراندہ خریدہ ہے کا نہیں جنت سبجھ چاہوں کیا کہا جنت یہ بالو اور ریت کا گھیراندہ خریدہ کا نہیں جنت جنت کیا بھروسہ ہے کہ کہ بحلول دانا ہے جنت جنت حارون رشید جب رات کو سوئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا باغو بہار ہے اور کیا خوبصورت محل ہے اور اس محل کی پیشانی پر زبیدہ دکھا ہے سبان اللہ سبان اللہ توجہ چاہوں بولوگے تو بول دوگا بولوگے تو بول دوگا زبیدہ اب دوسرے دن جیسے ہی حارون رشید پہنچے ہیں بائلول دانا کے پاس بابا ایک ہمیں بھی جئی دو بولو کیا لوگے بائلول دانا مسکرا کر فرماتے تیری پوری سلطنت پوری بادشاہ حارون رشید فرماتے ابھی کل ہی کی تو بات ہے ایک رات میں ریٹ اتنا ہائی ارے کل ہی تو دو دینار میں بیچا ہے آج پوری سلطنت بائلول دانا فرماتے ہاں ہاں زبیدہ نے بین دیکھ کے خریدا ہے تم دیکھ کر خریدنے آئے ہو اب ذہن کو حاضر کرو حاضر کرو اے ٹے اے اے بابو اے مرسائیکل والے یا تو چھپ رہو یا دھر جاؤ یا بیٹھ بیٹھ مجھے معلوم ہے کہ ایک پنہ درخواست تم ویڈیو کو نہیں لکھ سکتے ہو لیکن جلسہ میں ہیرو بنو گے میں آج سے اس علاقے میں آ رہا ہوں میں تو جوانوں تیرے دادا کی تاریخ یاد دلانے کے لیے کھڑا ہوں اللہمہ روشن ضمیر صاحب اسی علاقے میں ہم لوگ صبح ٹرین پکڑنے کے لیے جب گئے ہیں تو جانے سے پہلے پنتہ اور بھات کھلا کر کے گھر والوں نے بھیجا ہے وہ غریبی کس نے دیکھی ہے اس میں سے وہ غریبی کس نے دیکھی ہے اس میں سے لیکن کسی کے باپ اور دادا نے مولانا نمک اور لال نریچ کو رگڑ کر کے روٹیوں کے ساتھ اور چاول کے ساتھ لوگ کھا لیے لیکن اپنی زمین نہیں بیچے زمین بیچے نہیں بیچے کھپڑے اور ٹالی کے گھر رہے برساس میں ٹپکتے ہوئے چھپڑوں میں اپنی چار پائی تو بدلتے رہے لیکن سعودیہ کے دلالوں کے سامنے اپنا عقیدہ نہیں بدلے کیا کہنا ہے اور یہ بتا دیا کہ غربت میں مسکرہ کر جینا یہ ایمان کی بیچان ہے کہ غربت میں 구�OH کھڑیں جنسہ پامک ہے بhot بھا 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 لیکن اس غریبی کے دور کو چیر کر اب نکل لیو هذا اب جسے دیکھیئے وہی کہتا ہے بیچارہ سب سے بڑا مظلوم ہمارا مولانا ہے بھا educating ڈلی میں کسی کی بن جائے میری قوم کہتی یہ مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں بیٹا بیچ رہاں باپ سودا کر کے میری قوم کہتی مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں میرا علی مگر کہہ دے کہ میں اس کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا تو اس گاؤں کا انجمن کا صدر اور سگریٹی بلا کر کے ڈانٹتا ہے میرے علی کو اور کہتا ہے بسترہ باندھ لیجی بولو صحیح ہے کہ غلط ہے ارے زور سے بول صحیح ہے کہ غلط تب تمہارا بلیابی سینہ ٹھوک کر کہتا ہے چائن ورسیٹی کا پروفیسر ہو یا اسکول کا ماسٹر ہو یا کسی میڈیکل کا ڈاکٹر ہو یا کسی انورٹ کالیج کا انجینئر ہو تم نے اپنے پاسپڑوس کے کسی غریب کے بچے کو ڈاکٹر اور انجینئر تو نہیں بنایا لیکن میرا علی مپیرو میں حوائی چپل پہن کر گاؤ گاؤ گلی گلی گھوم کر زکاة فطرہ بصول کر میری قوم کے بچوں کو عالم اور حافظ بنا کر چاہاں کہنا ہے نائے زندہ بات نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت سبحان اللہ مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں چیخ تیرا تیرا بلیابی جھارکھنڈ میں اردو دفن ہو رہی ارے تحریکِ بیداری میں نکلو تو مجھے معلوم ہے کہ کچھ پاٹیوں کے حرام خوروں نے کہا کہ بلیابی کا کوئی فائدہ ہوگا ان ضلیلوں کو پتہ نہیں کہ ٹوکری کے حساب سے بلیابی یہ ملے بناتا ہے ٹوکری کے حساب سے اور اڑ جائے تو ستہ ہیلاتا نہیں ہوں کھاڑ بھی دیتا ہے واہ 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 اور یہ بابر بلیابی کے موجود کا بابر نہیں ہے یہ بابر بغداد کے گاؤں سے آزم کی ہے کیا کیا بھائی زندہ بات زندہ بات کسی چھوڑی چھاتی والے کے سامنے سلنڈر ہونا بلیابی کی پہچان نہیں ہے سینے کو سائز ملانے والی پہچان بلیابی کی ہے اس لئے کہ میں جانتا ہوں کہ ان کی اوقات کتنی ہے اور میری حد کہاں تک ہے لیکن سارا الزام علموں پر یہ ہمارے مولانا غلام ربانی صاحب مولانا قمر الدین صاحب مولانا قمر الدین صاحب سن لیجئے علماء کرام یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن جواب دیا جائے گا لیا جائے گا آپ سے نہ آم پچیں گے نہ ہم آج گرجویشن میں ہمارے بچے اردو میں اگزام نہیں دے پا رہے ہیں ہمارے اسلام اور تحضیب کی ساری تاریخ اردو میں جب اردو میں اگزام ہی نہیں دے پائیں گے ہمارے بچے تو آپ ہی بتا دو کہ ان کو نوکری کہاں سے ملے گی ہمارا علم بھٹی تیرا آخیر میں میں نے مولانا قمر الدین سے کہاں ڈر یہ مت رانچی ہائی کوٹ میں کیس کیجئے ان کو استعمال بھی کیا جائے اور یہ تحریک بیداری رکنے والی نہیں ہیں پھر اسی بائیس اور تیس مئی سے شروع کر رہا ہے اس لیے کہ ہم نے بھی احد کر لیا ہے کہ خود کو جینے کے لیے زندہ رہنا یہ زندگی نہیں ہے نبی کے ناموس کے لیے زندہ رہنا یہ زندگی ہے باب 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے لڑائی تو ہوگی آپ ساتھ دو نہ دو لڑائی تو ہوگی آپ پیٹ پر رہو نہ رہو لڑائی تو ہوگی ستہ سے بھی لڑیں گے اور اپنوں سے بھی لڑیں گے حکومتوں سے بھی لڑیں گے اور اپنوں سے بھی لڑیں گے اس لیے کہ رئیس القلم نے ایک ہی بات ولی آوی کی گھٹے میں پلائی ہے بیٹے خود کو زندہ رہنے میں زندگی کا مزا نہیں ہے مسلک کے لیے زندہ رہنا اس زندگی میں مزا ہے ہمارے علماء بھی ایک صاحب کہہ رہے تھا مولانا لوگ نکاح نہیں پڑھا میں کون صاحب سے میں تو پہچان نہیں سکتا یہ کون گاؤں ہیں چیروڈ چیروڈ کے صدر صاحب ہیں کیا ٹائم 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 ٹائم